بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نِسْتَعِيم اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّ تَسْلِيمًا نصیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے میں ایک طرح سے ایک خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں سے ہم اس غور و خوض میں تھے کہ ہمارا اور بھی کوئی پوگام شروع ہونا چاہیے جس سے احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی طرف چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی طرف چلے کہ اللہ رب العزت کا قرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے بغیر نہیں مل سکتا کہ اگر اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے بندہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو چاہیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو نہیں حاصل ہے تو پھر اللہ کا قرب بھی اس کو نہیں مل سکتا اور اگر اللہ کا قرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایک دوسرے کے اوپر رکا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے بغیر نہیں مل سکتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ رب العزت کے قرب کے بغیر نہیں مل سکتا تو قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان قرب کی اس دولت کے لیے حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کیا ہے ہم نے اب سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں دیوبن میں باز گھرانے یا کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں کہ ان کے یہاں مغرب کے بعد اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ پہلے کچھ دیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھی جاتی ہے یعنی سب لوگ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ مختصر دعا ہوتی ہے اس سے گھر کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سعید جس گھر میں ہو وہاں تو خیر و برکات ہی برکات ہیں عظیم و شان برکتیں ہیں اور اس گھر کے لوگوں کو بھی اس گھر کے بچوں کو بھی یہ واقفیت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہے اب سے پہلے ایک اللہ والی ایک بہت اللہ والی شخصیت میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے پورے اطراف میں زلزلوں کی بڑی آمد رہتی ہے زلزلے بہت آتے ہیں یعنی بھوکم جس کو کہتے ہیں زلزلے بہت آتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں نشرتیب پڑھی جاتی ہے حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نشرتیب پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے کہ اس اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ پورے علاقے میں چاہے زلزلوں کی شدت کچھ بھی ہو اس کی کسرت کچھ بھی ہو اس کی تعداد کچھ بھی ہو اس کی نوعیت کچھ بھی ہو اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات چاہے کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی فضل سے ہماری بستی کے اندر زلزلہ نہیں آتا حمد اللہ اس کے علاوہ ایک بات میں ارز کرتا ہوں کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان ہو یا نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی حیاء نات مبارکہ کا ذکر ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور اور سلام کا معاملہ ہو یہ عمل ہو ان تیروں میں سے کچھ بھی ہو وہ جگہ برکتوں سے بھر جاتی ہے ابھی کل ہمارے ہاں کچھ ایسے مہمان تھے اللہ والے مہمان ان حضرات کابی وہی کہنا تھا جو اب سے پہلے آنے والے مہمانوں کا کہنا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سکون ملتا ہے دراصل اس سکون کے پیچھے کوئی بھی دنیاوی لوجک نہیں ہے ایسا نہیں کہ ہمارا گھر اور گھروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہو یا یہاں بہت ساری فیسلٹیز ایسی ہوں جو دوسرے گھروں میں نہ ہو ایسی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ہاں اللہ کی فضل سے ایک بات ایسی ہے جو بہت سارے گھروں میں نہیں ہے اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے احسان سے اللہ کی قدرت سے اس کی میں اللہ کی شکرگزاری پیش کرتا ہوں اللہ کا شکرگزار بندہ بنتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایک لمحابی ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے چوبیس گھنٹے الحمدللہ یہ عمل رہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے فضل خدا بندی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری قصرت کے ساتھ رہتا ہے جس کی برکت یہ ہے الحمدللہ کہ یہاں آنے والا ہر شخص کہتا ہے کہ ہم بڑا سکھے ہیں اور ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں جو یہاں آ جاتے ہیں جیسے خواتین وغیر آتے ہیں خواتین میں تو ان کے بارے میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کا جاننے کا من ہی نہیں ہوتا ہے ان کا ایسا دل یہاں لگتا ہے الحمدللہ تو بات کیا ہے جن گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے تو ان گھروں میں بڑا عجیب و غریب قسم کا سکون اور بڑی خوبصورت برکتیں ان گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمارا نصیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس کو آپ دیکھ رہے ہیں مستقل آپ اس کے نظرین اور اس کے سامعین میں سے ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اس سے الحمدللہ امت نے دروشیف کے حوالے سے بہت بڑا نفع حاصل کیا اور اس کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ کی فضل سے فیزی سے لے کر آسٹریلیا تک الحمدللہ نصیب صبح کے پیغام کو دیکھا جاتا ہے بھلے دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہ ہو لیکن دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں اور یہ ہمیں ہمارے استاذ محترب کی دعا کی قبولیت اس شکل میں یہ بات سامنے آتی ہے انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ ہم نے آپ کے لئے دعا کی ہے کہ دروشیف کا فیضان آپ کا پوری دنیا میں فیلے اور اللہ کی فضل سے آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ فیضان پوری دنیا میں جا رہا ہے لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی آگے بڑھا جائے اس آگے بڑھے جائے کے سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم دو کلپس اور شروع کریں جس طرح سے ہمارا ایک درس نصیم صبح کا بیغام کے نام سے آتا ہے تو اسی طرح سے ہم دو دروس اور شروع کرنا چاہتے ہیں ایک درس باقاعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے متعلق ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو بیان کیا جائے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جائے جو ہم پہلے بھی فیضان سنت کے نام سے بیان کرتے تھے لیکن یعنی اس سلسلے کو دوبارہ سے جاری کیا جائے وہ بس جانے کن کن وجوہ سے وہ رک گیا تھا تو ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم انقریب انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے متعلق دروس شروع کریں تو اس کے متعلق آپ حضرات کمنٹس کے ذریعے سے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور ہماری درخواست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھنے والے حضرات ان دونوں دروس کو دیکھنے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو سیکھنے کا بھی کام کریں اور ہمارے حوصلے کو بھی بڑھائیں کہ اگر آپ حضرات دیکھیں گے تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا حالانکہ میں یہ بات جانتا ہوں بہت اچھے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو بیان کرنا ہرگز ہرگز بھی نہ تو میری بساتھ ہے کہ یہ تو بہت بڑے دل گردے کی بات ہے میری گناہگار زبان میرا گناہگار وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان ہستی کا ذکر کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن لیکن بہرحال جو ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں سعادت ان کے لئے مقدر بن جاتی ہے میں بھی سعادت کا خواہش مند بن کر اس کوشش میں لگا ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو بیان کر سکتا اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمیشہ کے لئے اللہ آلہ سے آلہ درجے بھر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو بیان کرنے کا ظرف بھی عطا فرمائے اس کا ملکہ بھی عطا فرمائے اس کی صراحیت بھی عطا فرمائے اور اس کی معنویت کو اللہ رب العزت آشقان رنگ میں بیان کرنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے لئے مجھے اللہ اسباب بھی عطا فرمائے ساتھی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننا بھی ضروری ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں ان طریقوں کو فولا کرنا ان طریقوں کو اختیار کرنا یہ ہماری اسلامی جمعیداری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان عظیم الشان تقضہ ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یاد رکھئے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے اور جو لوگ جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے کرنا سنت ہے اس کے باوجود سنت کو چھوڑ دیتے ہیں یقین جانئے انہوں نے انہوں نے ہدایت کی راستے کو چھوڑ کر نعوذ باللہ و ان گمراہی کی راستے کو منتخب کیا ہوا ہے اللہ ہم سب کی اور ساری امد کے حفاظت رکھے تو ہم بہت جل انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوغام لے کر آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ حضرات کی محبتیں ہمیں نصیب نصوب کا پیغام کی شکل میں اور اس کے ساتھ آپ کی تائید کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اسی طرح سے آپ کی محبتیں بھی ہمیں ان دولوں پوغاموں میں بھی ملیں اور ان سے آپ دین کے ان پہلوں کو بھی سیکھیں جن کو ابھی نہیں سیکھا گیا ہے اور جن کے سیکھنے کی اشد ترین ضرورت ہے یہ پوغام جلدی سے شروع ہو جائیں اللہ کرے اس کے لئے آپ دعا بھی فرمائیں انتظار بھی کریں اور اس میں ہمارے محبت بھی بنیں جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ضروری طور پر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ جان لیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبت شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ جس کا بہت دنوں سے بعض دوسرے حضرات کی طرف سے بھی تقادہ تھا آج ایک دنوشی پڑنے والی ایک اللہ والی شخصیت کی طرف سے یہ قدر فر ایک مرتبہ آیا اور وہ ایسا ایسا بن کر آیا کہ منٹ میں ہی شرح صدر ہو گیا کہ ہاں ہمیں یہ محبت شروع کرنا ہے حالانکہ بہت دنوں سے چاہا تھی اس کی لیکن بس شرح صدر نہیں ہو رہا تھا لیکن اللہ نے شرح صدر کر دیا ہے الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں بہرحال آفد رہا تھا ہمارے ساتھ دیں گے ہمیں یقین ہیں انشاءاللہ ہمارے اس بغام کو ساری امت تک پہنچائیں یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ